آداب دوائر اردو کے اس فیس بک لائب میں آپ کا خیر مقدم ہے آج ہم بات کریں گے اس سٹوری کے بارے میں جس سٹوری کو لے کر پچھلے دو تین دنوں سے سیاسی حلقوں میں اور پورے ملک میں ہنگام ہے ہم بات کر رہے ہیں اس سٹوری کی جو سنڈے کو دوائر.in پر شائع ہوئی تھی اس سٹوری میں یہ بات باہر آئے تھی اور یہ باتیں اس میں کسی طرح کا الزام نہیں لگایا ہے بلکہ جو سرکاری کاغذات ہیں مثلا جو ریجسٹار آف کمپنیز کے دستاویج ہیں اگر اس کو ہم دیکھیں تو اس کے بنیاد پر یہ بات باہر آئی ہے کہ کیسے امید شاہ جو کہ اس وقت بھرتی جنتہ پارٹی کے صدر ہیں اور پردہن منتری جو وزیر آزم ہے موڈی ان کے حکومت میں آنے کے بعد ان کے وزیر آزم بننے کے بعد کیسے جے امید شاہ جو کہ امید شاہ کے صاحب جادے ہیں ان کے کاروبار میں سولہ ہزار جو ہے گناہ اس میں اس کا ٹرن اوور ہوا ہے یہ کیسے ہوا ان سب چیزوں کو انویسٹیگیٹ کیا دیوائر کے لیے روحنی سنگھ نے ہم اسی پر بات کر رہے ہیں کیونکہ جب سے یہ سٹوری آئی ہے مختلف طرح کے لوگ رد عمل ظاہر کر رہے ہیں سیاسی لوگ الگ طرح سے اس کو دیکھ رہے ہیں خود جنلیزم میں اور جو جنلیسٹ ہے وہ اس کو الگ الگ طرح سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ سٹوری کیا ہے کیسے یہ سٹوری وائر نے کی اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو جاہمد شاہ ہے انہوں نے یہ دھمکی دی ہے کہ آئینے والے دنوں میں ایک سو کڑوڑ کا مقدمہ کریں گے وائر پر اور جو وائر کے ایڈیٹرز ہیں ان کے اوپر اور جو ادارہ وائر کو چلاتا ہے اس کے اوپر آپ کو یہ بھی معلوم ہے اور یہ خبر آ چکی ہے کہ کس طرح سے جاہمد شاہ نے احمد آباد کے اندر احمد آباد کے کوٹ میں دھوائر کے اوپر اور جو دھوائر کے بانیان ہیں فانڈنگ ایڈیٹرز ہیں مینجنگ ایڈیٹر ہیں پبلک ایڈیٹر ہیں ان سب کے اوپر مقدمہ کیا ہے ایک کرمینل ڈیفیمیشن کیس لگایا ہے تو ان سب چیزوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں دھوائر کے بانیان میں سے ایک صدرد وردراجن ہم ان سے بات کریں گے تفصیل سے اس کے بارے میں صدرد سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ہم اگر اخباروں کو دیکھے اور ٹی وی کو بھی دیکھے مطلب ٹی وی میں یہ چیزیں بہت زیادہ نہیں آئے ہیں تو یہ ایک لفظ بار بار استعمال کیا جا رہا ہو یہ کہ دھوائر نے الزام لگایا ہے تو یہ یہ کہنا کی ہوایر نے الزام لگایا ہے یہ اپنے آپ میں کتنا صحیح ہے دیکھئے سٹوری میں کہیں الزام نہیں لگایا ہے سٹوری محض ایک طرح سے ایک پکچر پینٹ کرتا ہے کس طرح سے عمد شاہ کے بیٹے ان کے صاحبزادے جی عمد بھائی شاہ کے کاروبار میں خاص طور پر ان کے جو دو کمپنیز ہیں تیمپل انٹرپرائز اور کسم فنسر کس طرح سے ان دو کمپنیز میں کافی تیزی سے کاروبار مطلب ریونیو بزنس بڑھا ہے اس درمیان مطلب کی موڈی صاحب اس وقت میں جب موڈی صاحب پدان منتری وزیراعظم بن چکے تھے اور عمد شاہ صاحب بی جے پی کے صدر بنے اگر ہم 2015-16 کو لیں جس سال میں یہ تیزی سے انکریس ہوا بزنس ایکٹیویٹی اور پہلے سالوں کے ساتھ کمپیر کریں تو پہلے جو دوزار بارہ تیرہ چودہ ان سالوں میں اگر ہم تیمپل انٹرپرائز کی بات کریں تو نا کے برابر وہاں پہ کاروبار کم سے کم جو ریجسٹر آر اف کمپنیز میں جو دستاویز درج کیے گئے اسے یہی نکلتا ہے تو ہم نے اس چیز کو کمپیر کیا 2015-16 کے ساتھ اور صرف ایک ڈسکرپشن اس سٹوری میں دیا گیا ہے الزام کہیں نہیں ہے ہم نے کہا کہ بھائی یہ جو یہ فیکٹس ہیں ہر فیکٹ جہاں پہ ہم نے پیش کیا عمد شاہ صاحب کے جو وکیل ہیں ان کا ان چیزوں سے متعلق رکھتے ہوئے جو بیان ہیں اگر ہم لون کا ذکر کر رہے ہیں تو کن وجوہات کے بیسز پر لون دیا گیا لون کی ٹرمز کیا تھے ان کا جواب ہے اگر ہم ریونیو کی گروت کریں اگر ہم اگر سٹوری میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ 2015-16 میں جو ریکارڈ گروت تھا اس کے بعد وہ کمپنی ایک طرح سے بند ہو گیا تو اس کا بھی جو ہے ایک طرح سے عمیت شاہ کے لڑکے کا جو وکیل ہیں ان کا ایکسپینیشن وہ بھی ہم نے چھاپا ہے اگر ہم کسوم فنسرف کی بات کریں تو یہ ایک ٹریڈنگ کمپنی ایک سٹاک ٹریڈنگ کمپنی ہے اچانک یہ رینیوبل انرڈی میں گھو ساتا ہے ایک سرکاری پبلک سیکٹر کمپنی سے لون ملتا ہے حالانکہ جے عمیت بھائی شاہ کے پاس کوئی ایسا انفرسٹرکچر میں ایکسپینیشن نہیں ہے اس کے بارے میں بھی لائر نے اپنا ایکسپینیشن دیا ہے تو ادر دین ایک طرح سے فیکٹس پیش کرنے کے علاوہ اسٹوری میں اور کچھ ہے نہیں اور میں خود ایک طرح سے حیران ہوں کہ بی جے پی اسٹوری کو لے کے اتنا پریشان ہو گیا ہے اگر ہم الزام لگاتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ پریشانی کی کوئی بنیاد اس کا کوئی بیسکس ہوتا ہے الزام ہم نے کہیں نہیں لگایا نہ ہی ہم نے کہا کہ جی عمیت بھائی شاہ نے کوئی غلط کام کیا ہے یا کوئی illegal یا improper کام کیا ہے ہم نے صرف اور صرف ان کے کاروباری جو ایک طرح سے ترقی جو ہوا ہے اس کا ایک پکچر ہم نے پیش کیا ہے ریڈرز کے لیے بی جے پی فوری طور پر مطلب سٹوری چھپنے سے پہلی جے شاہ کے جو وکیل ہیں انہوں نے دھمکیا دینا شروع کر دیا کہ اگر آپ اس کو چھاپیں گے تو آپ پہ ہم کیس کر سکتے ہیں جس کا ذکر خود سٹوری میں جی بالکل سٹوری میں اور اس کے بعد ہم نے کیونکہ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ پورا ہم ٹیکس پڑھ سکتے ہیں کہ اب وکیل نے تو سارا ہم نے ڈال دیا ویب سائٹ پہ اور سٹوری میں تو تھا ہی وہ جو وکیل کی جو تھریٹس تھے تو وہ سارا ہے اس میں اور مجھے رکھتا ہے کہ یہ جو ریاکشن آیا ہے بی جے پی کی اور سے اب سٹوری جو ہے ایک پرائیوٹ بزنسمن کے ایکٹیوٹیز کے بارے میں ہے اور جی امیت شاہ کے جو وکیل ہیں ان کے خط میں بھی یہ لکھا ہوا کہ تو اگر وہ پرائیوٹ سٹیزن ہیں تو بتائیے پرائیوٹ سٹیزن کے بچاو میں یہ کب سے ایک رواز بن گیا کہ آپ کے بچاو میں کوئی وزیر کوئی منسٹر پیش اپنے آپ کو کرنے گے اور آپ ایک طرح سے آپ کے چارٹرڈ اکاؤنٹن کی حیثیت سے بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلانے سال میں یہ بزنس ہوا فلانے سال میں وہ بزنس ہوا پیوش گویل کا اپنے آپ کو پیش کرنا اس طرح سے مجھے لگتا ہے کہ اپنے آپ میں سوال اٹھاتا ہے صدار نارچ سنگھ جو اتر پردیش کے منتری ہیں وہ بھی جو ہے میدان میں اتر آئے لیکن اگر ہم کو یاد ہو تو یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے ایک روہنی سنگھ نے ناظرین ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جس جنرلسٹ نے یہ سٹوری کی ہے اسی جنرلسٹ نے دوہزار گیارہ میں جو رویڈ ویڈرا کا کیس ہے جس کی بنیاد پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوہزار چودہ کا جو الیکشن ہے بی جے پی نے دوہزار چودہ کا الیکشن لڑا تھا وہ کیس بھی اور ان کا بھی جو معاملہ تھا وہ انہوں نے ہی پردہ فاش کیا تھا تو اور اس وقت بھی ہم کو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ حکومت ایک پرائیوٹ سیڈیزن ایک عام شہری جو کہ اس وقت کی مطلب اس وقت کی ایک پاورفل جو لیڈر ہے ان کا داماد ہے اس کے ڈیفینٹس میں آ جاتے ہیں تو وہی ایک چیز دیکھنے کو ملتی ہے اس بار بھی تو اگر ہم رویڈ ویڈرا کے کیس میں دیکھیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو پہلے ہو رہا تھا وہی اسی طرح کی چیز ہو رہی ہے دیکھیں اس میں دو تین الگ الگ پہلوں ہیں آپ نے صحیح اشارہ کیا کہ ویڈرا کے بچاؤ میں بھی جو منسٹرز ہیں وہ اتر آئے مجھے یاد ہے کہ سلمان خورشید صاحب جو ان دنوں فورن منسٹر تھے اور امبیکہ سونی جی جو ان دنوں آئین بی منسٹر تھے انہوں نے بقاعدہ ان کے رویڈ ویڈرا جو ایک پرائیوٹ سیٹیزن تھے ان کے بچاؤ میں جو ہیں وہ پیش آئے اور اتنا ہی مجھے لگتا ہے کہ ایک انیوزول اور انیکسپٹبل پرفارمنس تھا جتنا کی پیوش گوئل اور صدارت نات سنگھ کا آج ایک پرائیوٹ سیٹیزن جو ہے امیر شاہ کے بچاؤ میں اپنے آپ کو پیش کرنے والی جو کام کر رہے ہیں یہ پوائنٹ نمبر ون ہے کہ اگر وہ پرائیوٹ سیٹیزن ہے تو وہ اپنا کیس خود لڑے اپنے بچاؤ میں جو ترتھی رکھنے لوگوں کے سامنے وہ کریں آپ کیوں ان کو اس طرح سے آپ مدد کر رہے ہیں دوسری بات کی جو ساری دنیا میں خاص طور پر دیموکرسیز میں جہاں جہاں پولیٹیشنز ہیں پولیٹیشنز کے جو رشتدار ہیں ظاہر ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ کاروبار چلاتے ہوں گے اور کسی بھی دیموکرسی میں جو جنتا ہے جو عوام ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ پولیٹیشنز کے رشتداروں کے بزنس میں بزنس ایکٹیوٹیز میں ایک قسم کی پاردرشتہ ہونی چاہیے اس پر بات ہونی چاہیے اس پر چرچہ ہونی چاہیے تاکہ لوگ ایک طرح سے اپنے آپ کو تسلی دیں کہ ہاں بھائی کاروبار صحیح چل رہا ہے یہ جو رشتدار ہے چاہے کسی کا بیٹا ہو کسی کا داماد ہو امریکہ میں کشنر جو ڈانلڈ ٹرمپ کے سن ان لو ہیں ان کے بارے میں ان کی بزنس ایکٹیوٹیز پر جو ہے الگ الگ اخبار روز تقریباً اس کی وہ تپتیش کرتے ہیں اس کے بارے میں لکھتے رہتے ہیں کیونکہ یہ دیموکرسی میں عام جنتا کا ایک 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 سپیکٹیشن ہے کہ ہمارے جو elected representatives ہیں ایسا نہ ہو کی ان کے رشتدار یہ قریبی رشتہ کا فائدہ اٹھا کے اپنے کاروبار کو آگے بڑھائیں تو یہ اس پہ بات ہونی چاہیے کیونکہ اضافہ ہوا ہے تیزی سے ان کے کاروبار میں بڑھوتری ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم نے legitimate business activities کے بیسس پہ کیا ہے ہم نے اس کو dispute نہیں کیا ہم نے صرف اور صرف جنتا کے سامنے facts پیش کیے کہ بھائی اس میں growth ہوا ہے کیوں ہوا اس پہ لوگ discuss کریں کہ کیا یہ صحیح تھا کیا یہ غلط تھا یہ ہمارا کام نہیں ہے اگر کسی سرکاری ادارے کو لگے جیسے demonetization کے بعد بہت سارے ایسے companies تھے جن کا چلنے کا pattern کہ بھائی پانچ سال کے لیے کچھ activity نہیں ہو رہا ہے پھر اچانک ایک سال میں بھگدھر مت جاتی ہے کمپنی کے اندر تیزی سے کچھ کام کرتا اس کے بعد جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے تو ان تمام کمپنیز کی بقاعدہ income tax والوں کے حوالے سے جانچ پدان منتری نے order کیا ہے تقریباً دو شکل تقریباً دو لاکھ کمپنیز ہیں دو لاکھ کمپنیز جس کی investigation جو ہے سرکار کہہ رہا ہے کہ ہم کریں گے تو سوال اٹھ سکتا ہے کہ بھائی کیونکہ لوگ جیسے opposition party الگ الگ الزام لگا رہے ہیں تو بھائی مودی صاحب یا شاہ صاحب کو خود کہنا چاہیے کہ بھائی چلو ان دو لاکھ کمپنیز کے ساتھ ہم عمید شاہ کے لڑکے کے دو کمپنیز ہم جوڑ دیتے ہیں آپ اپنے آپ کو آپ تسلیلیں جی کہ اس میں کوئی ایسا ایکٹیوٹی نہیں ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا تو response ان کا مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ politics میں ہیں عام طور پہ سیاستدان ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں ہمارے سٹوری میں کوئی الزام نہیں تھا سٹوری چھپنے کے بعد یہ بات صحیح ہے کہ سٹوری چھپنے کے بعد جو opposition parties ہیں congress party ہے عام آدمی party ہے انہوں نے اس بات کو لے کے تمام ساری باتیں شروع کر دیں انہوں نے جو ہے الزام لگانا شروع کر دیں ٹھیک اسی طرح جس طرح بی جے پی نے کانگریس اور روبرٹ وادرا اور سونیا گاندی اور منمون سنگھ پہ الزام لگائے دوہزار گیارہ بارہ میں تو یہ سب ہوتا رہتا ہے آپ مطلب مجھے لگتا ہے کہ ایک democracy میں اگر کوئی سیاسی الزام آپ پہ لگتا ہے یا آپ کے سیاسی جو rival ہیں وہ آپ پہ الزام لگاتے ہیں تو آپ سیاسی طور طریقے کو استعمال کرتے ہو آپ لڑیئے پر یہاں تو کوئی سیاسی الزام نہیں لگایا گیا بلکل نہیں سیاسی الزام مطلب الزام تو جو سیاسی دل ہیں جو opposition parties ہیں وہ کہہ رہے کہ بھئی دال میں کچھ کالا ہے وہ ایک طرح سے الزام لگانے کی بھئی قریبی رشتے کے basis پہ ان کا کاروبار بڑھا ہے پر خود story میں ایسی نہیں یہ ہمارا الزام نہیں ہے ہم نے تو صرف facts پیش کی اضافہ ہوا growth ہوا یہ ہمارے story میں ہے کیوں ہوا کیسے ہوا اس کی وجہ کیا ہے یہ ہم ہم کو نہیں پتا تو opposition parties بلکہ یہ اپنے آپ میں ایک تفتیش کا موضوع ہو سا دیکھئے میں تفتیش کا موضوع ہونا چاہیے opposition parties نے اس بات کو اٹھایا ہے اگر bjp کو لگتا ہے کہ یہ اس میں تفتیش کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کہہ دیجئے آپ پہ اگر حملہ ہو رہا ہے congress party سے تو آپ congress party کے ساتھ لڑیئے اس میں صحافی کیسے آ جاتے بیچ میں بھئی ہم نے تو ایک corporate affairs ministry کی جو ویب سائٹ ہے وہاں سے دستاویز نکال کے جو اچھا وہ دستاویز بھی ویب سائٹ میں اس لیے جمع کیے جاتے ہیں تاکہ صحافی یا عوام عام آدمی اس کو نکالے اس کو پڑھے اس کو analyze کرے اس کے بارے میں چرچہ کرے تو یہ ایک transparency کا بنیاد ہے کہ documents وہاں پہ ہیں جتما اس کے بارے میں چرچہ کہ بھئی اگر congres سے آپ ان چیزوں کو لے کے ان کے حساب سے بی جے پی کے حساب سے غلط الزام لگا رہے تو آپ لڑیئے ان کے خلاف اس میں the wire یا کوئی صحافی یا کوئی editor کو بیچ میں گھسٹی اٹلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو بی جے پی اور عمید شاہ اور یہ لوگ مانہانی کا کیس کیوں درج کر رہے مجھے لگتا ہے کہ اس لئے درج کر رہے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ان تمام چیزوں پہ روشنی پڑے ان تمام چیزوں پہ بحث ہو لوگ آپ پس پہ ڈسکس کریں اور دوسرے جو میڈیا کمپنیز ہیں وہ بھی اس چیز کو اٹھا کے انیلیسس اپنا شروع کریں تو مجھے لگتا ہے کہ جو ریاکشن آیا ہے کرمینل ڈیفرمیشن کا یا سو کروڑ سیویل ڈیمیجز کی بات کر رہے ہیں تو یہ تو سیدھے طور پہ دوائر کو ڈنانے دھمکانے کی کوشش کی جاری اور دوائر کو ہی نہیں سارے ہندوستان میں جو جنرلسٹ ہے جو میڈیا انٹرپرائز ہے میڈیا پہ یہ اٹیک ہے میرا یہ ماننا ہے بلکہ اگر ہم اس خط کو دیکھیں جو ان کے وکیل کی طرف سے بھیجا گیا ہے وائر کو تو اور جو بھی کمیونکیشن ان کی طرف سے جاری ہو رہا ہے تو اس میں آخر میں ایک جملہ ہوتا ہے مطلب ایک پیرا ہے جس میں صاف طور پر یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی دوائر کے علاوہ جو بھی اس کو شائع کر گیا تو اس کو بھی ڈرانے دمکانے کے کوشش کی گئی مطلب یہ انفورشنیٹلی ہندوستان میں پچھلے شاید چار پانچ سال سے ایک نیا رواز بن گیا ہے کہ آپ پترکاروں پہ یا میڈیا انسٹویشن پہ دواب ڈالنے کے لئے آپ کوٹ کے پیچھے کوٹ کا استعمال کرتے ہیں defamation already مطلب دوائر کہ اب دھائی سال ہو گئے میں دوہزار پندرہ میں ہم نے اپنا کام شروع کیا ہندی دوائر شروع ہوا فیبرری 2016 میں اور اردو شاید دو مہینے پرانا بھی نہیں ہے اس ٹائم پیریڈ میں دھائی سال کے ٹائم پیریڈ میں انہوں نے دو defamation کیسز ہمارے خلاف فائل کی ہیں وہ ڈیمیجز کلیم کر رہے ہیں بیس کرو روپے سبح چندرہ جو زی گروپ کے مالک ہیں کو کنوینر ہے کارل میں ان کا بھی رشتہ سرکار سے رولی پارٹی سے ہے تو سبح چندرہ نے بھی criminal defamation کیا کیونکہ The Wire نے CAG کے ریپورٹ کے مطابق جہاں پہ سبح چندرہ کی ایک کمپنی ہے ایس ورلڈ اور ایک 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 گیمنگ کمپنی ہے وہ پہ کس طرح سے اس کمپنی نے میزورام سرکار کے ساتھ ایک سمجھوتا سائن کیا کی لٹری ہم چلائیں گے اس کے بعد ریونیو کا ایک سپلٹ ہوگا تو CAG کا ماننا تھا کہ ریونیو ٹھیک سپلٹ نہیں ہوا اور اس پہ جو ہے وائر نے اس چیز کی ریپورٹنگ کی اس پہ جو ہے سبھات چندہ جی نے کرمنل ایفرمیشن کر دیا جب ہم نے لڑنا شروع کیا تو ان کو معلوم پڑا اور دستہ آنے لگے ہمارے پاس پتہ چلا کہ ہوم منسٹری نے بھی میزورم سرکار کو خط لکھا کہ آپ اس چیز کی جانچ کر آئیں تو اس کے بعد سبھات چندہ ایسے کیسز کو لے وائر ڈر جائے گا ہم لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے ایسا نہیں ہونے والا ہے امید شاہ کے بیٹے نے جو کیس کیا اس کو ہم اچھی طرح سے لڑیں گے ہمارے پاس بہت اچھے وکیل ہیں پبلک کا سپورٹ ہے آپ خود دیکھ چکے ہیں پڑھ ہونی چاہیے اور ہم نے وہ کام کیا جو اور میڈیا ادارے نہیں کر رہے تھے تو یہ ایک بہت امپورٹن چیز ہے اور اس لئے ہم آپ کیس مطلب امیرشا جی کوئی بھی کیس کرائی ہم رنیں گے اور ہم پیشے نہیں ہٹنے والے جس طرح سے آپ سمجھ رہو کہ مٹیں گے ایک سوال اکثر کھڑا کیا جاتا ہے وہ یہ کہ دوائر ایک جو انٹی موڈی فیکٹری ہے ابھی حال فلان میں جنللس نے خاص فریز کا استعمال کیا تھا انٹی موڈی گینگ ہے اس کا حصہ ہے اور صرف موڈی کے خلاف بی جی پی کے خلاف یا اس طرح کی سٹوریز ہی کرتا ہے کبھی کانگریس کے خلاف یا جو دوسری اپوزیشن کی جو پارٹیاں ہیں جو سیکولر پارٹی ہیں ان کے خلاف کچھ نہیں کرتا تو اس پہ سب سے پہلے تو یہ الزام ہی غلط ہے کیونکہ جیسے ممتہ بینر جی نے بنگال میں جو چیزیں ہم کو خراب لگی سحفی کا کام کیا ہوتا ہے سحفی کا کام ہوتا ہے کہ سرکار جو کام کر رہے اس پہ روشتی ڈالیں کیونکہ اگر ہم سرکار کی جے جے کار کریں گودی میں بیٹھ جائیں تو اس سے عام جنتہ کو کیا فائدہ ملے گا عام جنتہ چاہتا ہے کہ سرکار جو لوگ چلا رہے ہیں وہ اکاؤنٹبل ہو مطلب کی لوگوں کی نگرانی ان پہ ہو اور اگر سرکار اچھا کام کر رہے تو اس کا بھی دسکرپشن ہمارے ہاں جیسے بہت ساری ایسی کچھ انیشیٹیو سکیمز وغیرہ ہیں جس کے بارے میں وائر میں لکھ چکے ہیں اور جہاں جہاں ہم لگتا ہے کہ کوئی چیز غلط کام ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی ہم لکھتے لیکن جو مین چیز ہے لوگوں کی یہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہونی چاہیئے کہ میڈیا ایک سرکاری میڈیا بنے میڈیا کا کام ہوتا ہے کہ سرکار کو کٹ گھرے میں کھڑا کریں اس لئے نہیں کیونکہ کوئی پولٹیکل ڈیفرنس ہے جب میں ہندو اخبار چلاتا تھا تب مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جو الزام آپ کہنے کی لوگ اٹھا رہے ہیں کہ وائر انٹی بی جی پی گینگ ان دنوں مسلسل کمپلینٹس آتے کانگریس پلیٹفارم ہے ان دنوں بی جی پی والوں کو یہ لگ رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بے بنیاد باتیں ہیں لوگوں کو سمجھ نہیں کہ صحافیت کیا ہوتا ہے صحافی کیا ہوتا ہے صحافی کا کام ہوتا ہے کہ آپ اپجیکٹیو فیکس کو ریپورٹ کریں چیزوں کو اکٹھا کر کے آپ ریڈرز کے سامنے پیش کریں ناظرین کے سامنے پیش کریں یہ ہم کام objectively کر رہے ہیں ہم اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ اینٹی فلانا ہیں میں کہ کسی کے پرو نہیں ہوں میں کسی کے اینٹی بھی نہیں ہوں کسی کے پرو بھی نہیں ہوں تو یہ جو ایک ریاکشن شاید صداد ناث سنگ پتہ نہیں کس کا آیا اس آرٹیکل چھپنے کے بعد اس پر کانگرس کیسے آتا ہے ہم نے اسی سٹوری میں روبرٹ وارڈرا کا ذکر کیا جس کے نام سے تمام سٹوری سے کانگرس والوں کو اتنا پریز ہے کہ آپ اس کے بارے میں بات کر ہے اور ایک اکاؤنٹوبلیٹی ٹانسپیرنسی ہونی چاہیے کہ اس پہ لوگوں کو آشواسن لوگوں کو تسلیل دی جائے کہ اگر وارڈرا کے بزنس پہ گروت ہوا ہے تو صرف اس کی قابلیت کے بیسس پہ ہوا ہے یا جائمشاہ کے بزنس پہ گروت ہوا ہے تو صرف اور صرف ان کے اپنی بزنس ایکیومن جیسے ان کے وکیل نے کہا بہت پڑے لکھے نوجوان ہیں انہوں نے مینجمنٹ کیا ہے یہ کیا وہ کیا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر واقعی ان کے بزنس میں اس طرح سے اتنی تیزی سے پروفٹ ہوا ہے شاہد اور نوجوان ملک